السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا بھائی زہیر خان ہوں آج میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے چودہ اگست کے ویڈیو بنانے ہمیں چودہ اگست ازادی کا دن ہے ماشاءاللہ خوشی کا دن ہے ہمیں ایک ازاد ملک ملا ہے لیکن چودہ اگست والے دن ہم جو بچوں کے لئے جنڈے خریدتے ہیں یا خود جو ہم لوگ جنڈے خریدتے ہیں چودہ اگست کا دن گزرنے کے بعد وہ جنڈے ہمیں کہاں کہاں پڑے نظر آتے ہیں آپ لوگ خود بھی سمجھ دار ہیں پاکستانی جنڈہ یہ ایک ایسا جنڈہ ہے کہ ان کے ہم سب کو قدر کرنی چاہیے تاکہ وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں یا ہم بچوں کے لئے جنڈے لے یا خود لے تو ان جنڈوں کی پھر چودہ اگست کے دن کے بعد کئی گلیوں میں پڑے رہتے ہیں کئی کدھر پڑے رہتے ہیں کئی کدھر پڑے رہتے ہیں تو ہمارے خود ہم پبلک پھر اس کی ویڈیو بناتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ ہم لوگ ڈالتے ہیں سوشل میڈیا پہ جب ہم ان کو ڈالتے ہیں تو پھر وہ باہر جو اور کنٹریز ہیں انڈیا ہو گیا امریکہ ہو گیا یورپ ہو گیا جتنے بھی باہر کے کنٹریز ہیں وہ ویڈیو دیکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اپنے ملک کی جو پرچم ہے ان کی قدر نہیں کرتے تو یہ اور کسی چیز کا کیا قدر کرے گا تو وہ ایک جنڈہ خرید کے آپ بچوں کو دیں بچوں سے پھر کہ دیں آپ کہ بھائی یہ جنڈہ آپ نے سنبھال رہے ہیں تو بچے نہیں سنبھال رہے ہیں تو آپ ان سے لے کے جب چود آگست کا دن بودرتے تو ان کو ایسے جگہ پہ رکھو محفوظ جگہ جہاں پہ پھر یہ جنڈہ باہر نیدی کے یا آپ لوگ کئی بیلڈنگوں کے جو بیلڈنگ بنائے ہو تھے ان کے چتوں پہ لگاتے تو ان کے آواز کے وجہ سے نیچے گتے تو ان کی قدر کیا کرو پرچم کی اپنی تاکہ ان کی ویڈیوز نہیں بنے سوشل میڈیا پہ پبلک ڈالتے پھر ان کو پھر وہ جو پرچم ہے ان کی اپنی بیسٹی خود کرتے تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے آج کہ چود آگست کا دن آ رہے ان قریب ہے چود آگست کا دن ابھی تو میرا ویڈیو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو پرچم آپ بچوں کے لیے لے رہے پھوک لے رہے تو چود آگست کے دن گزرنے کے بعد یہ جو جنڈہ ہے ان کی قدر کرو ان کو محفوظ جگہ میں رکھو کئی کچھرکنڈی میں پڑھے رہے تھے کئی گڑھیوں میں پڑھے رہے تھے جو لوگ اس سے گزرتے ہیں ان کے اوپر پیر بھی رکھتے تو میرے سب دوستوں سے سب پاکستانیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان جنڈے کو پھر محفوظ جگہ پہ رکھیں روٹوں پہ نہیں پہ کے گلیوں میں نہیں پہ کے کچھروں میں نہیں ڈال کے بار کچھرکنڈی میں نہیں پہ کے ان جنڈے کو پھر محفوظ جگہ پہ رکھیں تو یہ ویڈیو سے زیادہ سے زیادہ شیئر کر رہو تاکہ چود آگست کے دن تک یہ پورا عوام تک پہ جائے پورا پاکستان میں پھیل جائے تاکہ عوام جو یہ ویڈیو دیکھ کے شاید ان کو یہ میسیج ہمارا سمجھ میں آ جائے ان پرچم کی قدر کرنے سیکھ جائے تو پچھلے سال یہ ویڈیو اس سال میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ پچھلے سال میں نے خود دیکھے میں نے ایک کچھرک انڈیتہ اس سے خود میں نے جو پرچم اٹھائے وہ مجھے آج بھی آ دے تو اس سال میں نے پچھلے سال بھی عید کیا تھا کہ میں انشاءاللہ اگلے سال یہ ویڈیوز بناوں گا کہ اپنے پاکستانیوں کے لیے کہ تاکہ اپنا جو جنڈے ان کی قدر کریں ان کی جو محفوظ جگہ جنڈے کو اٹھا کے وہاں پہ رکھیں کچھرے کے ڈبوں میں نیپے کے وہ کچھرے کا ڈبوں گھر سے اٹھا کے آتے ہیں کچھرک انڈی میں پہکا جاتے ہیں آپ کچھ سوچیں اپنے ملک کی جنڈے کی قدر کریں تو یہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور پاکستانی جنڈے کی قدر کریں پاکستان زندہ بات